اسلام علیکم بلکل درست جی اینے 245 کے لیے جو ہیں وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اب ان کو انتخابی نشان الارٹ کر دی گئے ہیں مجموعی طور پر اٹھارہ امیدوار ہیں اینے 245 کے نشست پر جو آپ اس میں مدد مقابل ہوں گے اس میں کچھ کورنگ کینڈیڈیٹس بھی نظر آ رہے ہیں جیسے پی ایس پی کے حسان سابر مجھے اس میں نظر آئے ہیں لسٹ میں جو کہ کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں تاہم اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اٹھارہ امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری ہو گئی ہے جس میں ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ ایک ازاد امیدوار کی حیثیت سے اس الیکشن میں شریک ہیں اب تک اور ان کو انتخابی نشان تالہ الارٹ کیا گیا ہے اور لاک جسے کہتے ہیں ہم تالہ اور یہ وہ تالہ ہے جو دروازوں پر لگتا ہے وہ تالہ الارٹ کیا گیا ہے ان کو اور اس کے علاوہ موئی دنور ہے ایمکی ایم کی جانب سے ان کو پتنگ الارٹ ہوئی ہے جو کہ ان کا روائیتی نشان ہے اسی طرح محمود مولوی کو بلہ تاکستان تحریک انصاف کے کانڈیڈیٹ ہیں اسی طرح احمد رضا ہے تحریک لبک پاکستان کے ان کو جو ہے وہ کرین کا ان کا انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے اچھا اس میں جو ہم نے جو دیکھنے میں آیا وہ تمام کوشش دیتی ہیں انہے دو سو پیتالیس کے الیکشن میں کہ وہ غلطی جو انہے دو سو چالیس میں کی گئی تھی وہ دوبارہ نہ ہو اس حوالے سے جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مہاجر قوم پرستی کے معاملہ تھا یہاں پہ جو مہاجر کے نام سے جتنے بھی سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں مہاجر کاٹ پر ان کی جانب سے کوشش کی گئی تھے کہ کسی طرح شہر کی فلاو بہبود کے لیے وہ تمام ایک پلیٹ فارم پر آکے کھڑو ہو جائیں اور ایک ٹکٹ پر یا ایک نشان پر الیکشن لڑیں تاہم کچھ کوششیں ہوئیں اور کچھ کوششیں ہونے کے باوجود وہ بے سود رہیں کیونکہ جو ان سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ شخصی افتلافات بھی تھے اور کچھ مفادات کا ٹکراؤ بھی تھا اور اس بنیاد پر یہ نہیں ہو سکا جیسے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو اپنے بلدیاتی لسٹ لے کے گئے تھے ان کی وہ لسٹ اپروف نہیں ہوئی اور ڈاکٹر خالد مبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار دونوں یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائیں تاہم ایمکو ایم بہدرباد میں اس وقت صورتال خاصی بری ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر فاروق ستار ان ادھر آئیں اسی طرح افاق احمد کے جانب سے بھی کوششیں کچھ نہ کچھ کی گئی تھی تاہم افاق احمد اور وہ علی کوششیں بارابر نہیں ہوئیں اور اب یوں ایمکو ایم پاکستان نے اپنا ایک علیدہ کنڈیڈیٹ رکھی ہے ڈاکٹر فاروق ستار ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ان کے معاملات کچھ نہ کچھ مشاورت جاری ہے تو وہ وقت سے کچھ خبر بیٹھ جائیں لیکن جو مہاجر قوم مومنٹ ہے وہ بھی اپنے کنڈیڈیٹ کے ساتھ میدان میں ہیں اور مہاجر قوم مومنٹ کے بھی اس علاقے میں ووٹ ہیں اور جو خاصے ان کے نظریاتی ووٹ ہیں لائنز ایریا اس کے اطرافی پٹی میں اسی طرح ایمکو پاکستان کے بھی ووٹ ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی دو سو چالیس میں بھی اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا اور بخول ان کے کہ اگر وہ ڈی آر ایس سے ویلیٹ نہیں ہوتا تو وہ الیکشن جیت جاتے اگر ہم بات کریں متحدہ قوم مومنٹ کی جو کہ بہدر آباد ہے یا متحدہ قوم مومنٹ پاکستان ہے اس کو جو سب سے بڑا مخابلہ ہے اس نسیس پہ وہ مخابلہ ہے جو کہ نظر نہ آنے والا مخابلہ ہے اور وہ مخابلہ یہ ہے کہ جو بانی متحدہ تھے جو کہ تمام دروں کے سب سے پہلے خائد تھے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی جو تقریر انہوں نے جاری کی ہے جو کہ پی آئی بی اور اس کے اطرافی علاقوں میں بہت زیادہ گردش میں بھی رہی ہے ووٹسپ پہ شیرنگ اس کی ہم نے سنا ہے کہ بڑی ہوئی ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ایپس کے ثورت اس کی شیرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے پی آئی بی کا اپنا پرانا تعلق جوڑا ہے بولا ہے کہ میں وہاں کے کباب کھاتا تھا اسی طرح وہاں کے پان کے حوالہ دیا ہے جو کہ واقعی میں وہاں کا پان بھی بہت لا جواب ہے اور وہاں پہ جو ملنے والے کباب یا وہاں کے جو کھانے وہ بھی بہت مشہور ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ناصر بٹ انہوں نے ہمیں وہاں پہ کھانے پہ انوائٹ بھی کیا ہے اور اس کے بعد یقینی تو آپ ہماری ایک دوست وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوں گی پھر یہ تو ایک بلکل دیفرنٹ بات ہے لیکن جو ان کا بائیکوٹ ہے اگر وہ بائیکوٹ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ بڑا موثر تھا اینے دو سو چالیس لانڈی میں اگر اینے دو سو پیٹالیس میں پی آئی بی اور اعترافی علاقوں میں یہ بائیکوٹ کامیاب ہوا اور جس طرح کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اسی طرح اگر ووٹ کٹے تو کم ووٹ لینے والی پارٹی گوکہ زمنی الیکشن میں کم ووٹ پڑتے ہیں اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ یہ الیکشن جیچ جائے ہم نے کچھ دنوں پہلے جو ویلوگ ہوا تھا اس میں بتایا تھا جو خادر کے سوال پہ میں نے کہ جو ایمکیم پاکستان ہیں انہوں نے اور دو تین اور ایسے لوگ ہیں جن میں ایک سی پی ایل سی کے سابق چیف بھی ہیں ان کی جانب سے کسی طرح کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح جو لندن والا بائیکوٹ ہے وہ ختم ہو جائے تاہم لندن والا بائیکوٹ ختم نہیں ہوا ہے اور بڑی پرزور اپیل ہوئی ہے اور بڑی درد مندان اپیل ہوئی ہے اور اس میں دورائی نہیں ہے کہ جو بانی متحدہ ہیں اب بھی ان کی فین فالنگ تو ہے یہاں پر تو اگر وہ بائیکوٹ یعنی دو سو چالیس جیسا ہوا تو متحدہ خومی مومنٹ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے اس وقت اینے دو سو پہ تالیس کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ایک کینڈیڈیٹ ان کا نہیں آ سکا ہے ڈاکٹر فاروس ستارہ لیدہ الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح جو محید انور ہیں وہ لیدہ ہیں اسی طرح محاجر خومی مومنٹ پاکستان لیدہ ہے اور ڈالفن کے نشان پہ پی ایس پی جو کہ وہ اس اتحاد کی کوششوں میں شامل نہیں تھی پی ایس پی میں حفیظ الدین ہے وہ الیکشن لڑنا ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ انہیں دو سو پہ تالیس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ارمان ہم اور فادر ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کی جو رپورٹر سٹنٹیو بین ہے اس کے حوالے سے جو آپ اپڈیٹ بانگیں گے موسیقی